بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں فتیخ خان بلوچ امید کرتا ہوں آپ خریت سے ہوں گے آج ہم جس کھیت میں موجود ہیں وہاں پر چنے کی فصل لگائی گئے چک پیز بھی بولتے ہیں ایسے یہ کالے چنے کی فصل ہے چنے میں دو براتیاں ہوتی ہیں ایک کالا چنہ اور ایک سفید چنہ یہ کالے چنے کی فصل لگائی گئی ہے کالے چنے کی فصل کے بارے میں تمام طرح ایتھینٹک انفرمیشن اس کے لئے ہم نے آج زحمت دیا ہے ایک وہ ہمارے بزرگ فارمر ہیں عبدالستار عرائی صاحب ہم کوشش کریں گے کہ اس چنے کی فصل کے بارے میں ان سے تمام انفرمیشن کلیکٹ کریں جو آپ کے لئے مفید ثابت ہوں جی اسلام علیکم ستار بھائی سارا ہم آپ کو ایک دوبارہ سے آج فیضہ زحمت دی ہے تو کچھ بتائیں ہمیں خلیق صاحب چنے کی فصل کے بارے میں یہ ستار بھائی ہمارے کافی سینئر فارمر ہیں ان کا کافی تجربہ ہے چنے کی فصل میں بلکہ دیگر تمام فصلوں میں تو آج سپیسیفکلی ہم یہ چک پیس یہ بلیک چنے جو ہیں ان کے بارے میں اپنے ویورز کو انفرمیشن پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی آپ اپنا شروع کریں کوئیسن کا سلسلہ ستار بھائی سے ستار بھائی سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو چنے آپ نے کاشت کی ہیں یہ کس موسم میں کرتے ہیں کون سا مہینہ ہوتا ہے یہ کاشت کرتے ہیں یہ کتے دے مہینے جھونے ہیں یہ یقیب ہے یہ جو ہے کتے کے کاتک جیسے کاتک بولتے ہیں یہ ہندو کا کاتک کا مہینہ ہے یہ کیونکہ پرانے کاشتکار ہیں تو یہ انہی مہینوں پر چلتے ہیں کاتک دیسی مہینے کالایا جاتے ہیں ہے یہ جب سردیاں شروع ہوری ہوتی ہیں و درمیاں ختم ہوری رہی ہیں سردیاں شروع ہو رہی تیاں اور گرمیاں ختم ہور رہی تیاں اس موسم میں یہ کاشت کیے جاتے ہیں کہ یہ کاتک کا مہینہ بہتا ہے تقریبا یکتوبر ویسے انگریزی مہینہ اکتوبر بہتا ہے کہ یہ جو فی اکڑ تیر ہے ہے یہ کلے میں ۔ بیچ کتنا ڈیالتے Minuten میں therapy تیرے میں بیس کلو بیچ یہ میکسیمم اس زمین میں بیس کے جی جو ہے چک پیس کا چنوں کا بھیج ڈالتے ہیں ایک اکڑ پر اکڑ کھیلی ہے یہ پوچھنا ہے کہ کیا اس کو یہ پانی والے چنے ہیں پانی والے چنے ہیں لیکن پانی میں اسنوں نہیں لونا یہ زمین ہے ستار بھائی کی ان کے بقول کہ یہ جو ہے پانی کاشت کیے گیا ہے جہاں پانی آویلیبل ہے لیکن ان کو بہت کم پانی لگایا جاتا ہے بیسکلی یہ برانی فصل ہے چنوں کی یہ پہلے جب کاشت کیا تھا اس وقت تو پانی لگایا ہوگا رونی کار کے پانی لگا کے تقریباً بھی دن پہی رہی ہے جیسے ہیں وطر بلکل کشک ہو گیا اس تو بعد ہڑ بار کے پھر داس دن پہی رہی ہے اس تو بعد یہ چنوں کی رہی ہے یہ چنوں کی رہی ہے یہ ڈرلنگ کی ہے ڈرل کے ذریعے کی ہے نہیں یہ اٹھناڑ کے رہی ہے اٹھ کی یعنی اٹھ کی جو ایک دیسی ڈریل سسٹم جی جو دیسی ڈریل ہے اٹھ کی تو اس کے ساتھ یہ انہوں نے جو ہے اس کو کاشت کی ہے دیسی ڈریل ہوتی ہے اونٹ کی مدد سے ڈریل کرتے ہیں وہ تو ہم کوشش کریں گے کسی اور ویڈیو میں آپ کو وہ ڈریل کرنا بھی دکھائیں کہ اونٹ کی مدد سے کیسے ڈریل کر رہے ہیں اس کے بعد پھر اس کی جو اس میں جڑی بوٹیاں جو گاند وہ گوڑی کی تھی اس کی گوڑی کی ایک گوڑی کی ہے ایک گوڑی مکمل کی ہے ایک گوڑی مکمل کی ہے وہ تاکہ اس میں سے جو گاند ہے یا جو ڈریلیونٹ چیزیں اگ آتی ہیں وہ نکال دی جائیں تو یہ اسی طرح ہے یا اس میں سے کوئی پہلے جانوار وغیرہ چرائے ہیں بکریاں ایک میں ناچ رہی ہیں ادھے جاپنیاں سارا ہارا بکریاں بکریاں چرتی رہی ہیں یہ چنے دیکھ رہے ہیں آپ فرنڈز بڑے خوبصورت چنے لگے ہیں اچھی گروہت ہے ان کی اس میں ایک مہینے تک انہوں نے پہلے بکریاں بھی یہ چرائی کرائی ہے بکریاں بھی ایک مہینے انہی چنوں کو کھاتی رہی ہیں اس کے باوجود بھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی اچھی فصل ماشاء اللہ لگی ہوئی ہے پھر اس کے بعد یہ اور اچھے ہو جاتے ہیں تو یہ آپ یہ کس مہینے ان کو پھر اٹھائیں گے یہ فصل دے دیں گے چوتھے مہینے اپریل میں اپریل میں ان کی برداشت ہوگی یہ ہاتھ سے کٹتے ہیں پھر تھریشر ہوتی ہے آپ اس سے کتنی پیداوار لیتے ہیں کتنے چنے آٹھ تو دس بوری ہے آٹھ سے دس بوری ہے بغیر پانی کے بغیر کھات کے بغیر سپری ہے ہر چیز ایک گوڑی کی ہے انہوں نے اس فصل میں رونی سے پہلے ایک پانی لگایا تھا زمین تیار کرنے سے پہلے ایک پانی لگایا تھا پھر اس کے بعد کوئی اسے پانی نہیں لگایا کوئی کھات نہیں لگائی کوئی سپریے نہیں کیا صرف ایک جو ایرائلیونٹ جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں ان کو طرف کرنے کے لئے ایک گوڑی کی ہے انہوں نے اس میں اور اسے کتنی پیدوار بتا رہے ہیں خلیق صاحب ستار بھائی آٹھ سے دس بوریاں آٹھ سے دس بوریاں پار ایکڑ یہ اسے ما شاء اللہ فصل لیتے ہیں تو کتنا ہے کہ جی یہ آٹھ سے دس کیا ریٹ کیا چال رہا ہے آج کل چنے کا پچھلے سال تا دس گیارہ ہزار پچھلے سال ما شاء اللہ اچھا ریٹ تھا دس سے یارہ ہزار ایک بوری کا ریٹ تھا تو ابھی ابھی صحیح نہیں پتا ویسے نارملی یہ بلیک چک پیز ہیں کالے چنے ہیں ان کا ریٹ تقریباً دس ہزار کے راؤنڈ اباؤٹ چلتا رہتا ہے تو اگر یہ دس بوریاں ایک ایکڑ سے حاصل کرتے ہیں تو یہ تقریباً ایک لاکھ روپیہ ان کرتے ہیں یہ کتنے مہینے کی فصل ہے خلیق بھائی یہ چنوں کی چک پیز کی یہ تقریباً چھ مہینے کی یہ تقریباً چھ مہینے کی فصل ہے اور یہ خریف کی فصلات میں آتی ہے یا ربی کی یہ خریف کی فصلات میں آتی ہے یہ ہم اس وقت جس چننک کھیت میں موجود ہیں یہ عبدالستار بھائی نے کاشت کیا اور ان کا کہنا ہے کہ ایک لاکھ روپیہ تک یہ اس سے پار اکڑ پیدوار حاصل کر لیتے ہیں اور اس پر خرچہ کیا ہے وہی جو بیج ڈال ہے آپ نے اس میں پھر حلوں کا خرچہ وہ تقریباً کتنا ہو جاتا ہے ایک اکڑ پر خرچہ خرچہ ایک روٹا ویٹر مرایا ہوئی ایک روٹا ویٹر جو انہوں نے وہ گوڈی کروائی تھی گاند مروایا تھا چار حل لگے تھے تقریباً کتنا خرچہ ہے چھ سو روپیہ کے لیے ہلاندہ خرچہ چھ سو روپیہ ایک حل کا چھ سو روپیہ چھ سو وہ ہو گئے ہزار پیہ روٹا ویٹر کے چھ سو چونتی سو روپیہ ہو گئے سات سو روپیہ لیا درل والے ڈرلنگ والوں نے جس نے یہ فصل کاشت کی تھی اونٹ والے بھائی نے اس نے بھی سات سو روپیہ لیا تھا چار ہزار سے چار ہزار بھیالیس سو آپ کر لیں جی پینتالیس سو کر لیں پینتالیس سو خرچہ کرنے کے بعد عبدالستار بھائی کا کہنا ہے کہ اس چنے کے ایک اکڑ سے آپ ما شہ اللہ ایک لاکھ روپیہ تک کی فصل جو ہے حاصل کر سکتے ہیں عبدالستار بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت اچھی انفرمیشنز ہمیں پروائیڈ کی اللہ پاک آپ کی صحت زندگی اور آپ کی فصلات میں بھر کر دے تو فرنڈز امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کر دیں آپ کا کوئی بھی کوئی بھی کیوری ہے تو کمنٹ باکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ اس کا آپ کو ریپلائی ایس سون ایس پاسیبل کیا جائے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ریگولرلی ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے کہ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اپنا اور اپنے چانے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ